مرازانی جہپور کے چاکسو سے ہے جہاں بجری سے بھرے ٹریلر اور الیکٹرونک سامان سے بھرے ایک ٹرک کی بھیڑند ہو گئی یہ حادثہ نیشنل ہائیوے بارہ پر دادن پورا کٹ کے پاس ہوا تو وہی بھیڑند کے بعد بجری کے ٹریلر میں آگ لگ گئی جس سے ٹریلر پوری طرح جل کر خاک ہو گیا تو وہی گھٹنا کی سوچنا پر شیفداسپورا پولیس اور دمکل کی گاڑی موقع پر پہنچے جنہوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا تو وہی اس دوران ہائیوے پر لمبا جام بھی لگا رہا جسے یاتایت پولیس نے سوچار اکروایا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا خبر جائپور کے چاکسو سے ہے جہاں ایک ٹریلر اور ٹرک کی زوردار بھڑند دیکھی گئی یہ حادثے کے بعد بجری سے بھرے ٹریلر میں آگ لگ گئی یہ حادثہ نیشنل ہائیوے بارہ پر گھٹت ہوا ہے حالانکہ اس دوران لمبا جام بھی وہاں پر دیکھا گیا جسے یاتایت پولیس کی مدد سے سوچار اکروایا گیا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ اس پورے حادثے میں کسی بھی پرکار کی جنہانی نہیں ہوئی کوئی حطاحت نہیں ہوا آپ کو بتا دیں یہ خبر جائپور کے چاکسو سے ہے جہاں ایک بجری سے بھرے ٹریلر اور الیکٹرونک سامان سے بھرے ٹرک میں زوردار بھڑند ہو گئی نیشنل ہائیوے بارہ پر یہ حادثہ گھٹت ہوا ہے اس حادثے کے بعد بجری سے بھرے ٹریلر میں آگ لگ گئی اور آپ کو بتا دیں کہ اس حادثے کی وجہ سے نیشنل ہائیوے بارہ پر جام کی استطیق بھی دیکھی گئی جسے بعد میں یاتایت پولیس کی مدد سے سوچار اکروایا گیا تو اس خبر بے جیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ایون سمان آتا ستینا رینڈ چاندہ فون لائن پہ جڑ چکے ہیں جی ستینا رینڈ جاننا چاہیں گے کیا کچھ اور اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اومنگ جی اس تا ایم پہ ایک گھنٹے کے لیے ہائیوے جام ہو گئی رہتا یہاں پہ جو ہائیوے بے ٹول ہے یہاں پہ کرین خراب ہو گئی تھی کرین کے وجہ سے ہائیوے جام ہو گیا ایک گھنٹے تا کے یاتایات بادیت رہا ہے جی کلال پولیس موقع پہ پہ پہنچ گئی اور فائیس دمکل سے آنکو بھدیا گیا ہے جی جی بلکل ستینا رہا نے اس خبر پہ تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار